ایچ پائلوری یہ بیکٹیریا کا نام ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوگا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کونسی ایسی علامات ہیں جو آپ کے اندر ہوں تو آپ کو جو ہے وہ فکر مند ہونا چاہیے اور آپ نے ایچ پائلوری کا پھر ٹیسٹ لازمی کروانا ہے اور ٹیسٹ کونسا کروانا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور کچھ ہم تھوڑی ہی ڈائٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کا ٹاپک بسیکلی ایچ پائلوری کی علامات ہیں کہ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جو آپ کے اندر ہوں تو آپ کو فوراں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے میرا نام ڈاکٹر مجتبہ ہے اس چینل کے اوپر ہم اسی طرح کی ویڈیوز انفرمیٹیو ویڈیوز ڈالتے ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ تاکہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں اچھا نالج ہو سکے اور آپ اپنا بروقت علاج کروا سکے تو علامات کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آپ کے میدے میں درد ہوتا رہتا ہے اور وہ درد کھانا کھانے کے ساتھ بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ اگر آپ کو گیسٹریک علسر ہوگی یعنی میدے کے اندر علسر ہوں گے تو جیسی آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا درد بڑھ دے گا جو کہ زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کھالی پیٹ درد ہوتا ہے اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو درد سے کچھ آرام مل جاتا ہے یہ ڈیوڈینل علسر کے اندر ہوتا ہے یعنی آپ کی جو آنٹ ہے اس کے پہلے حصے کے اندر اگر علسر بنا دے تو پھر اس طرح آپ کو جب کھانا کھا کے آپ کو تھوڑا ریلیو فیل ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ یہ میدے کی لائننگ کے اندر جاتا ہے تو آپ کو کھانا کھاتے ہی درد ہو سکتا ہے اور درد میں شدد آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں اپھارا ہو جاتا ہے فوراں پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے تو ایچ پائلوری کے مریض وہ کھانا بھی زیادہ نہیں کھا سکتے ان کو بھوک ایسا ایسا کم لگنا شروع ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پر اگر بات کروں تو کھٹی ڈکاریں بہت آتی ہیں کیونکہ کھانا سہی طرح حضم نہیں ہوتا اور وہاں پر جو ہیں وہ گیسز بنتی ہیں اور وہ گیسز جو ہیں ان کو نکلنے کے لیے اخراج کرنے کے لیے کیونکہ وہ میدے میں بن رہی ہیں تو زیادہ تر وہ آپ کے ڈکار کی صورت میں برب کی صورت میں باہر آتی ہیں اور چوتھے نمبر پر آپ کے موں سے سمیل آتی رہتی ہے کیونکہ یہ وہاں پر کچھ ایسے کیمیکل بناتا ہے جو سمیل پیدا کرتے ہیں جو آپ کے موں سے بو آتی رہتی ہے پانچ میں نمبر پر اگر میں بات کروں تو کچھ کیسز کے اندر ملینہ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو کالے پکھانے آتے ہیں یہ اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے السر جو ہیں وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جائیں وہاں سے خون رسنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے جو پکھانے ہیں وہ کالے ہو جائیں گے فیمیلز کے اندر یہ انیمیا بھی کرتا ہے جو اس کا ساتھوہ جو ہے وہ سمٹم کہہ سکتے ہیں آپ وہاں پر خون کی کمی کر دیتا ہے کیونکہ خون جو ہے جب وہ رشتہ ہے تو آہستہ آہستہ فیمیلز کے اندر ویسے بھی یہ ایک نیچرل طور پر بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے بیکٹیریا جب یہ خون اس کے الٹر سے رشتہ رہتا ہے تو فیمیلز کے اندر بڑا شدید قسم کے انیمیا ہو جاتا ہے یہ ساری علامات جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری ایسی بیماریاں اور ہیں جیسے آئی بی ایس ہو گیا آئی بی ڈی ہو گئی آپ کے پتے کے مسائل ہو گئے میدے کی انفیکشن ہو گئی پیراسیٹک انفیکشن ہو گئی یعنی آپ کو اگر کسی پیراسائٹ کی ورث انفیکشن ہے تو اس کے اندر بھی یہی والے سارے سمٹمز آ رہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سمٹمز آپ کو علامات جو ہیں وہ کئی ہفتوں یا کئی مہینوں سے تو نہیں ہو رہی اگر تو یہ بہت پرولونگڈ ہو گی ہے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے آپ کو یہ علامات آ رہی ہیں تو پھر آپ کو ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے اور کروانا کون تھا ٹیسٹ ہے اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن سب سے جو اچھا ٹیسٹ مانا جاتا ہے گولڈ سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے وہ یوریا بریتھ ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک انزائم یہ پرڈیوز کرتا ہے ہمارے اس طمق میں اسے یوری ایز کہا جاتا ہے اور وہ یوریا جو ہے وہ آپ کی بریتھ میں آپ کے سانس میں آتا ہے جس کی بریتھ ہے آپ کے سانس میں سے بو بھی آتی ہے اور وہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس یوریا کو مشینوں کے ذریعے جب ہم یوریا بریتھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پزر جلتا ہے کہ یہ بیکٹیریا آپ کے سٹھمک کے اندر اتنا یوریا بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا اچھا اس کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ موسٹی لوگ جو ہے وہ ایسیمٹومیٹک ہوتے ہیں یعنی اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور جب ان کو علامات آتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید صرف پیٹ خراب ہوا ہے تو آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے اچھا دوسرے نمبر کے اوپر ہے بلڈ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر میرے حساب سے جو ہے نا وہ اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ فالس پوزیٹیو بھی آ سکتا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر سٹول انٹیجن ٹیسٹ آتا ہے سٹول انٹیجن جو ہے وہ بڑا ہی ایکوریٹ قسم کا ہوتا ہے سٹول انٹیجن اگر پوزیٹیو آجاتا ہے تو بھی آپ کا ڈائیگنوسیز پھکا ہو رہا ہے کہ ہاں واقعی ایچ پال ہو رہی ہے تو اب یہ دو قسم کی ہو گئے ایک یوریا برہ ٹیسٹ اور ایک سٹول ٹیسٹ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی علامت کئی مہینوں سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے یوریا میں بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور سٹول میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی تو ان کے لیے پھر انڈوسکوپی کر کے بائی آپسی لی جاتی ہے اس کی ہسٹوپیتھالوجی بھی کی جا سکتی ہے پی سی آر کیا جا سکتا ہے یہ انویسیف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں انڈوسکوپی یعنی ایک نالی آپ کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہاں سے چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ایچ پائلوری وہاں پر ہے یا نہیں ہے السر بنائے ہوئے یا نہیں آئے اچھا اب اس کے اگر چھوٹے تھی میں ٹریٹمنٹ کی بات کرلوں تو اس میں ایک پروپل اس کا کورس ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا ڈھیٹ قسم کا بیکٹیریا ہے تو اس کے اندر پورا آپ کو ایک انٹی برڈک کا چونہ دنوں کا کورس کیا رہتا ہے جس میں آپ کی ایسیڈ روکنے کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اور باقی جو ہے وہ آپ کی انٹی برڈک ہوتی ہے اگر میں آپ کو ڈائٹ کی بات کروں تو آپ نے اس کے اندر کاربونیٹڈ وارٹرز یعنی کورڈ ڈرنگز ہو گئی ہیں آپ کی سپائسی فوڈ ہو گئے بہت ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہو گئے آپ کے پروسیسٹ کھانے ہو گئے بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہو گئیں یعنی بیکٹری وغیرہ گئے پیسٹری وغیرہ ان سب کھانوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے کھانا کیا ہے آپ نے سمپل گھر کا کھانا کھانا ہے اس میں مسائلے کم ہونے چاہیے ہیں اس میں گارلک اور جو ہے آپ کا ادرک اور لسن دونوں ہی بہت اچھے ہیں اس کے لیے شہد کا استعمال اس کے لیے بہت اچھا ہے دہی کا یعنی پرو بائیٹک جتنے بھی کھانے ہیں ان کا استعمال بہت اچھا ہے کچھی سبزیاں جو ہیں آپ نے بہت زیادہ نہیں کھانی لیکن اگر آپ سلاد میں لینا پسند کرتے ہیں تو کچھ کچھی سبزیاں جن کو سوٹے کیا جا سکتا ہے آپ سوٹے کر لیں تو آپ کے پیٹ میں زیادہ گیس نہیں بنے گی کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی فوڈ سے الرجی ہے تو اس سے بھی بالکل اجتناب کریں کیونکہ جب الرجی بھی ہوگی اور اچ پائلوری بھی ہوگا تو پھر اس کا ایفیکٹ زیادہ آئے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ